ہیلو گائز میں ہوں آپ کا نریٹر امیت اور آپ کا سواگت ہے میرے چینل ای پیٹران یور انٹینٹ پڑی میں دوستو اکثر ایک اچھی زومبی مووی کا پلوٹ میں ہمیں کچھ انجان لوگ ایک ساتھ مل جل کے زومبی سے لڑتے ہوئی دکھائے جاتے ہیں ایک بڑیا زومبی مووی کا سیٹ اپ جارہا تر ایسا ہی ہوتا ہے آج میں ایسی ہی ایک ونٹیج زومبی مووی کی بات کروں گا میں بات کرنے جا رہا ہوں year 1968 میں ریلیز ہوئی night of the living dead کی جس میں ساتھ اجنبیوں کو ایک رات چھوٹے سے farmhouse پہ بتانی پڑتی ہے وہ بھی زومبی آٹپرک کے بیچ شہر سے بہت دو کیا یہ لوگ زومبی کے ہوتز کو اور ایک دوسرے کو صبح تک survive کر پاتے ہیں یا نہیں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو end تک ضرور دیکھیں ویڈیو شر کرنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا میں نے حالی میں اپنی چینل پہ legend of embrogio پہ ایک ویڈیو بنائی جسے کچھ legends میں first vampire بھی کہا گیا ہے تو embrogio کی کہانی جاننے کے لیے اس ویڈیو کو دیکھنا نہ بھولیں اور as usual ویڈیو کا لنک آپ کو اوپر آئی بٹن میں مل جائے گا آئے اب بات کرتے ہیں night of the living dead کی یہ ایک low budget independent movie تھی اسے چورج اے رومیرو نے لکھا اور direct کیا ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں رومیرو زومبی موویز کے ورلڈ میں ایک بہت جانا مانا نام ہے night of the living dead all time top 10 زومبی موویز کی لیسٹ میں آسانی سے رہے گی night of the living dead کی quality آپ اس بات سے بھی بتا لگا سکتے ہیں کہ ریلیس کے 54 سال بعد بھی یہ مووی 7.9 out of 10 stars آئی ایم بیڈی ایٹنگ رکھتی ہے اس ویڈیو میں میں مووی کے پلوٹ کو ڈسکس کروں گا اس لئے یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک spoiler alert دینا چاہوں گا اگر آپ spoiler free review دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ screen پہ دیئے ہوئے time stamp پہ جا سکتے ہیں اور آئیے اب بینہ کسی دیری کے ویڈیو شروع کرتے ہیں آئیے اب بات کرتے ہیں مووی کے plot summary کی مووی کی شروعات میں ہمیں بھائی بہن باربرا اور جونی کو دکھایا جاتا ہے جو symmetry پہ اپنے پتا کی قریب پہ آئے ہوتے ہیں راستے میں ان کے کار کی ریڈیو میں کچھ کھڑا بھی آجاتی ہے اس کو وہ نظر انداز کر کے symmetry پہنچ جاتے ہیں جب باربرا اور جونی واپس اپنی کار کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تب ہی ان پہ ایک عجیب انسان اس کے چہرہ سفید اور کپڑے پرانے اور فٹے ہوئے ہوتے ہیں اٹیک کر دیتا ہے اس اٹیک میں جونی مارا جاتا ہے بات باربرا کسی طرح کار تک پہنچتی ہے بات اس کو کار پہ پہنچنے کے بعد پہ چلتا ہے کہ کار کی کیز ابھی بھی جونی کے پاس ہی گئی اس کی وجہ سے اسے ہینڈ بیک نیچے کر کے ہی کار کو سلائٹ کرنا پڑتا ہے ہم بیورز کو تو اس انسان کے زومبی ہونے کا پتہ چلتا ہے بات باربرا کے لیے یہ بالکل confusing stage تھی باربرا کو اس سمجھ سب کچھ سمجھ نہیں آتا کسی طرح باربرا اس زومبی سے اپنی جان بچا کے پاس کے ہی ایک فارماؤس پہنچتی ہے جیسے ہی وہ اوپر والے فلور پہ جاتی ہے وہاں اسے ایک عورت کی آدھی کھائی ہوئی لاش ملتی ہے جس سے وہ ڈر کے فارماؤس کے باہر اب بھاگ جاتی ہے فارماؤس کے باہر باربرا کو بین ملتا ہے جس کے پیچھے کافی سارے زومبیز بھی وہاں آ جاتے ہیں بین باربرا کو فارماؤس کے اندر لے کے جاتا ہے اور سارے دروازوں اور کھڑکیوں کو بند کر دیتا ہے بین گھر کے باہر کھڑے زومبیز کو مارنے لگتا ہے تب ہی گھر کے اندر سے ایک زومبی نکل کے باربرا پہ اٹیک کر دیتا ہے بین کسی طرح باہر کے دونوں زومبیز کو مار کے باربرا کو بچاتا ہے بٹ بین کے باہر جانے کی وجہ سے زومبیز کو ان کے بارے میں پتت چل جاتا ہے اور سارے زومبیز فارماؤس کے باہر ہی کھڑکے ہونے لگتے ہیں بین اب گھر کی سبھی کھڑکیوں اور دروازوں کو کیل اور لکڑیوں سے بیریگیٹ کرنے لگتا ہے اس اٹیک کے بعد باربرا شوق کی وجہ سے کٹیٹونک سٹیٹ میں چلی جاتی ہے گریٹونک سٹیٹ میں انسان فریز ہو جاتا ہے اور کسی بھی چیچ کے لئے رسپونس نہیں دیتا بین کو گھر میں وینچسٹر رائیفل بھی ملتی ہے بین کچھ فرنیچر کو چلا کے گھر کے باہر رکھ دیتا ہے جو زومبیز کے ہورڈ کو کچھ دیر تک یہ لے گھر سے دور رہتا ہے بین باربرا کو بتاتا ہے کہ اسے ایک ٹرک ایک ٹائنر کے باہر ملا تھا جہاں زومبیز کی بھیڑ نے اٹیک کر دیا تھا جس کے بعد وہ اس ٹرک کو لے کے یہاں تک پہنچا پڑ اس فارماؤس کے باہر اس کی ٹرک کا فیول ختم ہو گیا جب بین اوپر گھر میں کام کی چیزیں ڈھونگنے رہا ہوتا ہے اسے باربرا کی چلانے کے باہر سنائی دیتی ہے جسے سن کے وہ نیچے آتا ہے تو اسے وہاں دو اور لوگ ملتے ہیں جن کا نام تھا ہیری اور ٹوم ہیری اپنی بیمار بیٹی کیرن جسے زومبی کے ہورڈ نے ان کی کار کو لٹنے کے بعد بائٹ کیا ہوتا ہے اور اس کی وائف ہیلن کے ساتھ وہاں ہوتا ہے جبکہ ٹوم اپنی گلفرنڈ جوڈی کے ساتھ فارماؤس کے سیلر یا بیسمنٹ میں چھپے ہوتا ہے ہیری اور ٹوم ریڈیو کے آواز سن کے باہر آئے ہوتے ہیں جسے بین نے آن کیا ہوتا ہے بین اور ہیری میں ایک چھوٹا سا آرگومنٹ ہوتا ہے ہیری کا کہنا تھا کہ سیلر میں رہنا ہی سیف رہے گا اور بین کا کہنا تھا کہ سارے فارماؤس کو سیکیور کرنا ہی سہی رہے گا اس آرگومنٹ کے بعد ہیری سیلر میں چلا جاتا ہے بات ٹوم اور جوڈی بین کی مدد کرنے کا فیصلہ لیتے ہیں بات ہیری کی وائف ریڈیو پہ انفرمیشن سننا چاہتی تھی اس کی وجہ سے انہیں سیلر سے باہر آنا پڑتا ہے ریڈیو پہ بروڈکاسٹ ہو رہی نیوز کے اکارڈنگ ایک سپیس اورپ کی ارد پہ ری انٹری کی ٹائم پہ ایکسپلوجن ہو چکا تھا جس کی ویسے پورے ایٹموسفیر میں ریڈیشنز فیل گئی تھی اور ان ریڈیشنز کی وجہ سے ہی یہ ڈیڈ لوگ پھر سے زندہ ہو رہے تھے اور انہیں صرف صرف پہ گولی مار کے یا پھر جلا کے ہی مارا جا ستا ہے کچھ آن رولیس ان کے انہیں ہنٹ کر رہی ہیں اور ساتھ ہی کچھ ریسکیو شیشنز کھولے گئے ہیں یہ نیوز سنکے بین فارم ہاؤس سے نکلنے کا پلان بناتا ہے تاکہ وہ ریسکیو شیشن پہنچ سکے توم اور جوڈی ریزرف فیول کو یوز کر کے ٹرک کو فارم ہاؤس کے پاس والے پیٹرول پمپ تک ڈرائیو کرتے ہیں اور بین ٹرک کے پیچھے ٹارچ اور میلیٹ آفز کے مدد سے زومبیز کو دور بھگاتا ہے بٹ یہ پلان بالکل فیل ہوتا ہے کیونکہ بین اور ٹوم زومبیز کے ہوت کو کنٹرول نہیں کر پاتے اور گلتی سے ٹوم سے پیٹرول ٹرک پہ گے جاتا ہے جو جلد ہی آگ پکڑ لیتا ہے اور جوڈی ٹرک میں ہی فس جاتی ہے جسے بچانے ٹوم ٹرک میں اندر جاتا ہے بٹ تبھی ٹرک میں بلاسٹ ہو جاتا ہے اور جوڈی اور ٹوم دونوں مارے جاتے ہیں بین بھاگ کے گھر میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے بٹ ڈرہ ہوا ہیری اسے گھسنے سے روکتا ہے بٹ بین جو بردستی اندر گھس جاتا ہے اور ہیری کو اس کی قائرتہ کے لیے پیٹنے شروع کر دیتا ہے اس بیچ زومبیز کے ہوت گھر کے بیریگرڈ کو توڑ کے گھر میں گھسنے لگتے ہیں جس کموشن میں ہیری کی گولی لگ جاتی ہے ہیری کسی طرح سیلر میں پہنچتا ہے بٹ وہاں کیرن مرنے کے بعد سومبی بن گئی تھی اور وہ ہیری کی لاش کو کھانے لگتی ہے جب ہیلن نیچے سیلر میں جاتی ہے تو کیرن اسے بھی مار دیتی ہے اور دوسری اور اوپر باربرا اپنی کٹیٹونک سٹیٹ سے نکلتی ہے اور پین کی مدد کرنے کی کوشش کرتی ہے بٹ ابھی جانی جو اب بلکل زومبی بن چکا ہے وہ دوسرے زومبیز کے ساتھ مل کے باربرا کو باہر ہی کھیچ لیتا ہے اور دوسری اور ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ باہر کھڑے ہوئے زومبیز کار میں سے ٹوم اور جوڈی کی لاش کو کھا رہے ہوتے ہیں کیرن پین پہ سیلر سے نکل کر اٹیک کر دیتی ہے بٹ بین اسے دکھا دے کے کسی طرح سیلر کا دروازہ بند کرنے میں کامیاب رہتا ہے سیلر میں ہیری اور ہیلن زومبی بننے ہی مالے ہوتے ہیں بٹ بین انہیں شوٹ کر دیتا ہے اور وہیں سو جاتا ہے صبح لاؤ انفورسمنٹ کے لوگ زومبیز کو ہنٹ کرتے ہوئے ماما اس کے آس پاس پہنچ جاتے ہیں جن کی گولیوں کے آواز سنکے بین سیلر سے باہر آتا ہے بٹ اس کے دور بھاگے لاؤ انفورسمنٹ کے لوگ بین کو بھی زومبیز سمجھ کے شوٹ کر دیتے ہیں اور وہ صبح کے اتنے پاس پہنچنے کے بعد بھی سروائیب نہیں کر پاتا بین کی لاش کو بھی دوسرے زومبیز کی لاشوں کے شاد چلا دیا جاتا ہے اور یہ مووی یہی قتم ہو جاتی ہے اب بات کرتے ہیں فائنل ورڈکٹ کی اور میں اس مووی کو دوں گا 4 out of 5 stars بات کریں انٹرٹیننگ فیکٹر کی تو یہ مووی بلکل انٹرٹیننگ ہے اور اگر آپ بھی میری طرح زومبی موویز کو پسند کرتے ہیں تو یہ مووی ایک بار دیکھنا ضرور بنتی ہے اور اس کی unhappy ending بہت ہی unexpected تھی جو کہ اس مووی کی سٹوری کو اور بھی اچھا بناتی ہے اگر مووی کی خامیوں کی بات کی جائے تو اس مووی کے سب سے بڑے restriction ہے اس کا black and white میں شوٹ ہونا جو کہ اس کے release date کے time پہ کافی understandable ہے اس مووی کی شوٹنگ کے وقت اچھے special effect موجود نہیں تھے جس کی کمی آپ کو اس مووی میں ضرور ملے گی حالی میں اس کے ایک animated version کو بھی release کیا گیا تھا جسے کچھ زیادہ success نہیں ملی بات animated version کو دیکھا جا سکتا ہے اور اس میں آپ کو کچھ bonus scenes بھی دیکھیں گے جیسے کی band کا dina scene جو original release میں دیکھنے کو نہیں ملتا اب بات کرتے ہیں watching sources کی اس مووی کا english version کا link آپ کو description میں مل جائے گا اور یہ movie youtube پہ available ہے تو آپ اسے free میں دیکھ سکتے ہو اب بات کرتے ہیں watching recommendations کی اگر آپ کو اس movie کا plot اچھا لگا ہے تو میں آپ کو recommend کروں گا اسی movie کے sequel جن کا نام ہے dawn of the dead اور day of the dead اور یہ بھی بہت جلدی اس channel پہ آئیں گے تو do subscribe to my channel that's it for the video دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو do like the video and ایسی interesting videos دیکھنے کے لئے do subscribe to my channel میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ اپنا خیال رکھئے bye peace out